میں تو امتی ہم اے شاہِ اومم میرے بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا کے اندر بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ قیمتی سب سے زیادہ اشرف سب سے زیادہ قابل اکرام ہمیشہ کیلئے جو کو بنایا ہے وہ انسان ہے لیکن اللہ تعالی نے کچھ ضوابط اس کی انسانیت کے اور اللہ تعالی نے کچھ شرائط اس کی قیمت کے قائم ہونے کے وہ متعین فرمائے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم اور یہ اکرام بنی آدم کو دے کر پھر اللہ تعالی نے دنیا اور زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو اس کے لئے مسخر کیا ہے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو اس کے لئے مسخر کیا ہے یہ اس کو خلافت اور باشاہت دی ہے کہ ہوائیں اور پانی اور ستاروں کا اور سورج کا نظام چاند کا نظام یہاں تک کے لمبا چھوڑا نظام فرشتوں کا ہے فرشتوں کا نظام بڑا لمبا چھوڑا ہے ہر پانی کے قطرے کے ساتھ فرشتہ جو دانہ گویا گیا ہے اس دانے کے ساتھ فرشتہ اس پانی کے قطرے کے ساتھ فرشتہ اس دانے کو اس قطرے سے اگا کر پھر اس دانے کے ساتھ اس وقت تک فرشتہ رہتا ہے جب تک یہ دانہ اس کے پیٹ میں نہ پہنچ جائے جس کے لئے پہنچنا مقدر ہوا ہے بہت لمبا چھوڑا نظام اللہ تعالی نے اس انسان کے ساتھ لگایا ہے لیکن یہ انسان اگر اپنی قیمت کو کھو بیٹھے اور قیمت اپنی کون کھو دیتا ہے کہ قیمت اپنی وقت ہو دیتا ہے جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچانے میں کیوں پیدا کیا گیا میں کیوں بھیجا گیا میرا کیا مقصد ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس وقت پوری دنیا میں عمومی طور سے انسان کی اپنی ضرورتوں کا پورا ہو جانا یہ معیار زندگی بنا ہوا ہے ضرورتوں کا پورا ہو جانا یہ انسان کی قیمت اور خواہشات کا پورا ہو جانا کامیابی یہ عام سوچ ہے پوری دنیا کی بحیثیت اس کی ضرورتوں کے پورا ہونے کے اور بحیثیت اس کی خواہشات کے پورا ہو جانے کے اس انسان کی حیثیت جانور سے زیادہ نہیں ضرورت کا پورا ہو جانا بلکہ اس سے آگے کے درجے میں خواہش کا پورا ہو جانا جانوروں میں اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں خواہشات برابر کے رکھی ہیں ان میں بھی ضرورتیں خواہشات رکھی ہیں بعض جانور ایسے ہیں جن کے خواہش پوری ہوتی ہے بعض ایسے ہیں جن کے ضرورت پوری ہو جاتی ہے انسانوں میں دونوں قسمیں ہیں بعض وہ ہیں جن کے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں بعض وہ ہیں جن کے خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو بحیثیت ضرورت اور خواہش کے پورا ہو جانے کے اس کی حیثیت جانور سے زیادہ نہیں ہے کہ میں نے ضرورت پوری کر لی میں نے مکام کے ضرورت پوری کر لی میں نے بیوی کے خواہش پوری کر لی میں نے بچوں سے اپنے خواہش پوری کر لی کہ یہ ساری خواہشات کب پورا ہو جانا یہ اس نئے جانوروں میں برابر ہے تو یا تو وہ مقام انسان کو دو جو جانور کو دیا ہے یا جانور کو وہ مقام دو جو انسان کو ملا ہے بقوان ایسا رحمت اللہ علیہ کے یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اعتبار سے اگر یہ پانی میں پیر رہا ہے تو پانی کے سانپوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ ہوائی جارزم اڑ رہا ہے تو قوے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ کاروں میں پھر رہا ہے تو کتوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اگر کوٹھیوں میں رہتا ہے تو چوہوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ صَافِلِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یہ تو اللہ تعالیٰ بار بار قسمیں کھا کھا کے فرما رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر فرما رہے ہیں کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم سور سینہ کی قسم اور بلد حرام کی قسم اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام میں قسم خانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کلام اتنا سچا ہے کہ بغیر قسم کے اس کے کلام میں تاقید ہے بغیر قسم کے اس کے کلام میں وہی قوت ہے لیکن جہاں انسان کی قیمت کے قائم ہونے اور انسان کے اپنے مقام سے گرنے کا موقع تھا وہاں اللہ نے چار چار قسمیں کھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ہم نے اس کو ڈھالا ہے لیکن اس کی قیمت کے اور اس کی قیمت کے قائم ہونے کے جو ضوابط اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان ضوابط کو اگر انسانوں میں نہ لایا جائے کہ یہ انسان یہ اپنے مقام سے اتنا گر جاتا ہے کہ جانور بلکہ جانوروں میں بہت سے ایسی مثالیں ملیں گی جو اپنے جان بنانے والے کو اپنے پیدا کرنے والے کو اور نعمتیں دینے والے کو پہچانتے ہیں لیکن یہ انسان لیکن یہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ان الانسان لربہ لقنود اتنا ناشکرہ نکلے گا کہ شیطان نے بھی شیطان نے بھی نہ اس کو ورغلانے کے لئے اور اس کو راستے ہٹا کر اپنی محنت کا جو نتیجہ اللہ کو بتلا رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے لا تجدو اکثروہم ذاکرین لا تجدو اکثروہم عالمین بلکہ کہہ رہا ہے لا تجدو اکثروہم شاکرین لا تجدو اکثروہم شاکرین ایک کتے کو بھی پاوگے کہ وہ شکر کسی درجہ میں کر رہا ہوگا کتے کو بھی کسی درجہ میں شاکر پائیں گے حالکہ سب سے زیادہ دیکھنے میں بتر جانور معلوم ہوتا ہے لیکن انسان لیکن یہ اپنی حیثیت کو اور اپنے بلانے کے مقصد کو جب بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ گرتے گرتے وہ جانور سے بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے تو قیمت قائم ہوگی ان ذوابی سے اور ان شرائط سے جو اللہ تعالی نے شرائط رکھی ہیں کامیابی کی کہ کامیابی کی شرائط تو دیکھو کیا ہے آئے ضرورتوں کا پورا ہو جانا کامیابی کی شرائط ہے اور خواہشات کا پورا ہو جانا کامیابی کی شرائط ہے یہ ایمان اور آمال صالحہ کا بنا لینا یہ کامیابی کی شرائط ہیں کہ اللہ تعالی استثناء کرتے ہیں ایمان اور آمال والوں کا کہ یہ دو انسان ایسے ہیں جو ایمان اور آمال بنائے ہیں کہ یہ دو شرطیں پائے جانے والے ان کی قیمت پوری قائم ہوگی ان کی قیمت پوری قائم ہوگی ورنہ انسان بحیثیت اپنی ضرورت کے پورا ہو جانے کے اور اپنی خواہش کے پورا ہو جانے کے اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں میرے دوستے